اسلام علیکم آج کی لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید آج جو بسیقلی ہمارا لیکچر ہے وہ ٹائپس آف آنیپلائیمنٹ کے اوپر ہے لاسٹ لیکچر کے اندرہ ہم لوگوں نے فریکشنال آنیپلائیمنٹ کو ڈسکس کیا تھا آج ہم لوگ سٹرکسرل آنیپلائیمنٹ کو ڈسکس کریں گے بسیقلی سٹرکسرل آنیپلائیمنٹ ہوتا ہے کہ جب مسمیچ ہوتا ہے بیٹوین سکلز اور جو نیڈ ہوتی ہے اس ٹائم کے اوپر امپلائیرز کی تو اس کے درمیان میں جو مسمیچ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو آنیپلائیمنٹ پرویل کرتی ہے ایک آنمی کے اندر اسے ہم کہتے ہیں کہ اس ٹائم پر ایک آنمی کے اندر سٹرکچرل آنیپلائیمنٹ ہے اور یہ بڑے لمبے عرصے تک کلی رہتی ہے اور اس کو لانگ ٹرم بھی کہتے ہوتے ہیں اب بسیقلی اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں جو پہلے آپ دیکھتے تھے کہ ٹائپ رائٹر یوز ہوا کرتے تھے ٹائپ رائٹر کی جگہ پر بعد میں لیپٹاپ آگئے پرنٹر مشینز آگئیں تو اگر کسی بندے نے یہ نئی والی سکل اڈاپٹ نہیں کی اس کو سیکھا نہیں ہے تو وہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے ٹائپ رائٹر کی تو اس کی جگہ پر لیپٹاپ آگئے ہیں دوسرے سسٹمز آگئے ہیں تو اگر کسی نے اپنے آپ کو جو مارڈرن ایرا کے نیڈز ہیں اس کے مطابق سیٹ نہیں کیا تھا وہ اس کو جاب اپرچنٹیز نہیں ملیں گی تو وہ ان اپلائیڈ رہا جائے گا تو جو لوگ ہائر کرنے والے ہیں ان کی جو نیڈز ہیں وہ کچھ اور ہیں لیکن جو ایک پرسن کام کرنے والا ہے اس کے پاس وہ والی سکل نہیں ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ مس میچ آگیا ہے جو اپلائیرز رکھنا چاہا رہے ہیں تو وہ اس طرح سے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا نہیں کر با رہے تو اس وجہ سے وہ مس میچ آ جائے گا تو وہ لوگ آن اپلائیمنٹ والی کٹیکری کے اندر فعل کر جائیں گے اب اس کی قاضی کی گر بات کریں تو دو میجر قاضی ہیں اس کی پہلی اس کی میجر قاضی یہ ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ ہر دن ایک نئی ٹیکنالوجی مارکیٹ کے اندر آ رہی ہے کسی بھی چیز کی پروڈکشن کے لیے تو لوگوں نے اگر اپنے آپ کو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو سکل کے ساتھ امپرووڈ نہیں کیا تو وہ لوگ آن اپلائیڈ رہ جائیں گے اور دوسرا اس میں یہ چیز آتی ہے کہ چینج ان کنزیومر ڈیمانڈ لوگوں نے اس چیز کو یوز کرنا ہی چھوڑ دیا ہے جیسے کہ میں تمہارا اگزمپل اگر اسی چیز کیلوم پر ٹائپ رائٹرز کی تو اگر آپ لوگوں کو ٹائپ رائٹرز چاہیے ہی نہیں اگر کوئی بھی کمپنی ہے یا کوئی بھی ایسے لوگ تو جو ٹائپ رائٹر پریڈیوز کر رہے تھے ان کا کام کر رہے تھے یا وہ اسی چیز کے میکانک تھے وہ ٹائپ رائٹرز کو ہی ٹھیک کیا کر دیتے ہیں تو اب لوگوں نے اس چیز کو یوز کرنا چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطبع ہے کہ لوگوں کو اس کے جو لیبرز ہیں اس کی ضرورت بھی نہیں رہی تو وہ لوگ پھر کیا کہ ہون جائیں گے وہ آن اپلائیڈ ہو جائیں گے تو بسیکلی سٹرکچرلر تر اب کو پہلے ہو جاتا ہے جب آپ کی ایکانومی کا سٹرکچئر شنج ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ انیپلائیمنٹ ہو جاتے ہیں انیپلائیڈ ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ایک آنمی کے اندر جو انیپلائیمنٹ اگزیسٹ کر رہی ہے یہ سٹرکچرل انیپلائیمنٹ ہے کیونکہ ایک آنمی کے سٹرکچر چینج ہونے کی وجہ سے انیپلائیمنٹ کریئٹ ہوئی ہے